آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے یو ای فلائٹس کو لے کریں یو ای نے ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے یو ای نے پانچ اگست سے ڈریکٹ فلائٹس کی بحالی کا اعلان کر دیا ہے اور وہ کنٹری جو ریڈ لیس میں تھیں جن میں انڈیا نیپال پاکستان بنگلہ دیش اور ساؤت افریقہ یوگنڈا جیسے ملک شامل تھے ابھی وہ لوگ ڈریکٹ یو ای میں جا سکیں گے اپنی اپنی کنٹری سے ڈریکٹ فلائٹس سے ان کو کسی بھی تیسری کنٹری کا سہارہ لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان پر ان کا بہت سا خرچہ آ رہا تھا ساڑھے تین لاکھ سے چار لاکھ پاکستانی روپیز میں ان کا خرچہ آ رہا تھا پلس تقریباً ان کو ایک منتھ لگ جانا تھا چودہ دن آپ کو تیسری کنٹری میں کوارنٹائن پلس دس دن آپ کو ابودبی میں کوارنٹائن اگر دوسری سٹیٹس میں جاتے ہیں دوبائی شارجہ آجمان میں تو آپ کو وہاں کوارنٹائن کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ ابودبی میں آتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ وہاں پہ آپ کو دس دن کا کوارنٹائن ہے تو مطلب ان سارے جو مشکلات ہیں ان کو انہوں نے یوں ہی والوں نے احسان کر دیا ہے کہ پانچ اگست سے ابھی ڈریکٹ فلائٹ جو ہیں وہ بحال ہو جائیں گی انشاءاللہ تو امید ہے کہ یہ جو ہے یہ جو انہوں نے اعلان کیا بھی اس اعلان پر پکے رہے ہیں یہ نہ ہو کہ پچھلے دو مہینوں سے جیسے وہ مزید ڈیٹ کے اوپر ڈیٹ دیے جا رہے ہیں تو وہ ابھی یہ ایسا نہ ہو امید ہے کہ ابھی یہ پہلے صرف خلیج ٹائنگ غلپ یورپی نیوز آتی تھی کہ فلائٹ جو ہیں وہ سسپینڈ کر دی گئی ہیں کسی بھی اور افیشل جو یو اے کے ادارے ہیں ان میں یہ اپ ڈیٹ نہیں آتی تھی ابھی ہر ایک ادارہ ج جو ہے انہوں نے ایک ساتھ یہ نیوز جاری کی ہیں جو یو اے کے آتھرائزڈ نیوز چینلز ہیں خلیج ٹائم گلف نیوز اور بھی جتنے یو اے کے جو سارے آتھرائز جو ادارے ہیں نیوز کے سب میں ایک سب نے اقدم سے ایک ہی نیوز دیا ہے جو امید ہے ابھی لگ رہا ہے کہ یہ پکی نیوز ہوگی اس کو مزید آگی اس میں ایکسٹینسن یا اس کو سسپینڈ یا اس کو ختم نہیں کیا جائے گا اس میں کوئی مزید توسی نہیں کی جائے گی لیکن پانچ اگرس میں فلائٹ ہے کہ بہالی کے ساتھ ساتھ ابھی لوگوں کو کچھ شرائط کا بھی سامنا ہے اس میں وہ سٹوڈنٹ جا سکتے ہیں وہ لوگ جو گورنمنٹ میں کام کرتے ہیں وہ لوگ جو آئی سی میں کام کرتے ہیں وہ لوگ تو جا پائیں گے لیکن آپ کو وہ ریزیڈینٹس جو فلی ویکسینیٹڈ ہوں گے صرف وہ ہی جا سکیں گے نون ویکسینیٹڈ نہیں جا پائیں گے تو اس بیس پہ ویکسینیٹڈ ہونے پہ بھی کچھ شرائط ہیں مطلب آپ نے اگر ایک ویکسینیشن لگوا لی ہے اس کے بعد اکیس جن بعد د دوسری ویکسینیشن کا ڈوز لگنے کے بعد مزید آپ کو چودہ دن ویٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ یوں میں ڈریکٹ فلائٹ پہ جا سکیں گے تو مزید آپ اس چیز کو بہت دھیان میں رکھیں کہ آپ نے ویکسینیشن لگوائی ہو اور سیکنڈ ڈوز کے بعد چودہ دن بھی آپ کے پورے ہوئے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا ویدہ ابودبی الین راسل خیمہ شارجہ فجیرہ ان جگہوں سے ایشیو ہے تو آپ کو آئی سی اے کا گرین میسج لینا نازم ہے خلیج ٹائم گلف نی ڈیوز پہ انہوں نے بقیدہ سے اعلان کیا کہ آئی سی اے کا پروک کے بغیر آپ ٹریول نہیں کر پائیں گے تو میک شور آپ کے پاس آئی سی کا گرین میسج ہو اور وہ لوگ جن کا ویدہ دبائی کا ہے ان کو جی ڈی آر ایفی سے پرو لینے کی ضرورت ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو ایسے انفرمیشن اور انٹرینمنٹ کی ویڈیوز دیتے رہیں ابھی تک کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ